مربانی اللہ کے رحم کو موجود کر دے گھرہ دال دے نہیں سمندر کی جادشہ بھی زیادہ جب گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے رحم کرم کے ایک کترے کے سامنے ایک اس طرح ہے اس طرح ہے ایک پورے سمندر کے سامنے خطوش آزار کے تنکہ یہ اس کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیل برشی ہے بننصیبی سے دھونا ہوں کی ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے جو اس کی بارگاہ میں فخر سے چلتے ہیں جو گناہوی کی طرف نہیں دیکھتے اور توبہ نہیں کرتے بس وہ جو ہیں وہ ضریل اور فارو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر میں تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ کوئی کافلہ وہاں بیٹھا ہوئے دور ایک آدمی کو بیجا جاؤ دیکھو یہ کون رہ گئے تنور گھاں کی وسارے مسلمان ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک عورت ہانڈی چلا کر کچھ پکا رہی ہے اور اس کے نیچے سے آپ کی شو لینے کر لیں تو جندہ وہ بچے اس کے ہوتے ہیں بچوں کو ادھر بچاتی ہے ادھر بچاتی ہے پاس اس کے بیٹھے ہوئے تو اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا ہاں ہمیں اللہ کا رسول ہیں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مفہورت بہت مہربان ہے کہا کہ ہاں بالکل اللہ کا فرمان ہے اللہ تو عرض کی کہ پھر وہ آپ نے بندو کو اس آن میں کس طرح جلائے گا تو نبی فارس سلم نے انسرہ بارے کو نکہ کر دیا اور روتے ہیں رونے رونے کے بعد پر آخیر فرمایا کہ یہ صرف وہ بدنصیر ہوں گے جو اس کے سامنے معافی نہیں مانگے گے من کالا لا الہیت اللہ و محمد رسول اللہ فکرد دخلہ جندہ جو اشار ستھے دل سے یہ کہے گا کہ اللہ وغیر کوئی معبود نہیں اللہ کے سور ہیں کوئی جنت میں ضرور جائے گا اللہ کو یاد کرنے والوں خوش نصیبوں جن کو اللہ نے توفیق دی کہ صرف اللہ کی یاد کے لئے آئے ہو اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر آئے ہو یہ یقین لکھو کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا احسان بہت بڑی بہربانی ہے اس لیے میں نے کہا کہ لاکھوں کروں عربہ شدری ہیں اس بارگاہ میں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی لیکن یاد رکھو یاد رکھو یہ توفیق کس کو ملتی ہے یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے رسول سے نصبت قائم کرتا ہے جس نصبت کے اس کے دل و دماغ منبر ہو جاتے ہیں اور جس پر شیطان فتستہ صلیب نہیں جمع کرتا جو نصبت رسولی حاصل نہ کرے اس کے دل و دماغ ظلمت میں جوگے ہوتے ہیں اسے توفیق ہی نہیں ہوتی توبہ کرنے کی اگر توبہ کرتا ہے تو شیطان اس پر سوار ہوتا ہے اور ہر مقام پر اسے پھر گمرا کرتا رہتا ہے وہی لوگ توبہ کرتے ہیں وہی لوگ توبہ پر قائم رہتے ہیں جو نصبت رسولی سے مالا مال ہوتے ہیں اور یہ نصبت رسولی کے درس ہمیں ہمارے مرشد نے دیا جن کی یاد میں ہم اپنی زنگی گزارنا آپ صحر سمجھتے ہیں اپنا نصبت اینس یاد رکھو جہاں اللہ کی باغعہ میں توبہ کرنے والوں یہ یقین کرنے والوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ ماہ فرمائے آپ کی ساری جوائیں قبول کرنی ہیں یہاں سے کوئی شخص ایسا نہیں جائے گا جس کا مطلب پورا نہ ہو اگر نہیں ہوتا کس کا مطلب ہے اس کے اپنے اندر اس کے خیال میں اس کے یقین میں یہاں سے شخصین لے کر جانے والوں کہ یاد رکھو کہ دنیا کی ہر براد آپ نے اپنی جوجویں پڑھ دی اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طرف ہے اپنی پاک سلام قرآن مجید کے طرف ہے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد منطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ہم تو گزشتہ گناہوں کی معافی اتا کریں ہماری توبہ اپنی جناب میں اس قبول فرمایا ہے ہمارے جل کی تاریخی دور پاہ فرصہ کا ہے نور باعفق سے اپنی قدومت منفر فرمایا ہے ہماری موت ہماری حیات ہماری جان ہمارے مال چیز اپنی رضا کی ہم کو اپنی جناب سے اپنی پیارے حدیب کی غلامی اتا کرمائیں ہمیں زندہ بھی نسمت رسولی میں رکھیں اور جب یہاں سے رخصت ہو تو نسمت رسولی میں مار رخصت ہو اللہ تعالیٰ آزین مجد کی کام آرزوِ قبول فرما اللہ تعالیٰ شیطان اور نفس کی تطلب بہت سے لوگ جو اس عرصے میں فوت ہو گئے ہیں جو نسمت رسولی سے تعلق رحمہ لے ہیں ہمارے ساتھ محبت تک دے والے ہیں سب کے نام فردن فردن لینا مشکل ہے حاجی بلزمان صاحب وہ بھی اس جہان سے رخصت ہو گئے جنہوں نے بہت بڑی شدمت کی اور احساس ہوتی ہے پیر جمشید بحث صاحب وہ بھی فوت ہو گئے ان کے لئے دعا کریں حاجی سفر صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے ان کے لئے دعا کریں اور دو مائین بھی فوت ہو گئی ہیں دوسرے لوگ بھی فوت ہیں سب کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو جنب پر دور کرتا ہے خادمین لنگر جنہوں نے جنب آجیسا میں نے پڑے کہا جانی اور مالی خدمت اپنی طاقت سے بڑھ کر دی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بڑھ کر انہیں آنا پڑا سارے لوگوں کے لنگر کیار لنگر کو کھانا ایک سواب سمجھ کریں یہ دعا ہے اور ساری بیماریوں پر دور